اعوذ باللہ من الشیخ وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیو عزیز ساتھیو امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے ہمارا آج کا موضوع بارویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے جماعت سیکنڈ ایر نظم ہے نفیر عمل اس سلسلے میں ہم اس نظم کا تعارف مرکزی خیال اور خلاصہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس نظم کے اشار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں نظم ہے نفیر عمل جس کے شاعر ہیں مجید امجد اور اشار کی تشریح کا حصہ اول آج کا ہمارا موضوع ہے جی اشار کی تشریح پہلے بند کی طرف بڑھتے ہیں بند نمبر ایک آؤ کب تک گلائے شومیے تقدیر کریں کب تلک ماتم ناکامیے تدبیر کریں کب تلک شیون جور فلک فیر کریں کب تلک شکوہ بے محری ایام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں عزیز ساتھیوں اس نظم میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ شاعر مجید امجد نے اس نظم کے ذریعے وطن کے نوجوانوں میں حرکت اور عمل کا ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے نظم کے اس پہلے بند کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں مفہوم پہ ذرا توجہ دیجئے آخر کب تک ہم اپنی بدقسمتی کا رونا روتے رہیں گے نوجوانوں کو دعوت دی جا رہی ہے آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کریں شومی تقدیر یعنی نحوست یعنی بدقسمتی بدنصیبی کہ اپنی بدنصیبی کا گلہ کب تک کریں آخر کب تک ہم اپنی بدقسمتی کا رونا روتے رہیں گے کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں کہ اپنے منصوبوں کی ناکامی کا ماتم کب تک منائیں گے یعنی کب تک اپنے منصوبوں کے ناکام ہونے کا رونا روتے رہیں گے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم پر کب تک نالا و فریاد کرتے رہیں گے کب تلک شیون جور فلک پیر کریں جور کہتے ہیں ظلم کو ستم کو اور شیون کہتے ہیں نالا فریاد غم ماتم فلک پیر یعنی بھوڑھا آسمان کب تلک شیون جور فلک پیر کریں کب تلک شکوہ بے مہری ایام کریں یعنی ہم کب تک دنوں کی بے وفائی کا شکوہ اور شکایت کرتے رہیں گے نوجوان آنے وطن آؤ کوئی کام کریں تو اب دیکھئے کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ آخر کب تک ہم اپنی بد قسمتی کا رونا رویں گے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم پر کب تک نالا و فریاد کرتے رہیں گے آخر کب تک ہم اپنی کوتاہیوں کو قسمت کے سر بانتے رہیں گے اے نوجوان آنے وطن آؤ اپنے آپ کو اس سوچ اور ذہنیت سے باہر نکالیں اور وطن کی خاطر کوئی کام کر لیں تشریح کی جانب بڑھتے ہیں دیکھیں اردو نظم کے انتہائی منفرد لب و لہجے کے شاعر مجید امجد جن کے کلام میں جذباتی گہرائی کے ساتھ ساتھ تنوہ بھی پایا جاتا ہے اپنی اس نظم میں انہوں نے نوجوانوں کو ماضی کی غلطیوں اور بربادیوں کا شکوا کرتے رہنے کی بجائے عمل کی ترغیب دی ہے یہ مطلب ہے کہ مختصر سا ایک حوالہ ہے تعارف ہے شاعر کا بھی اور اس نظم میں بھی جو کچھ بیان کیا گیا اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تو اس میں دیکھیں اب نظم کے اس بند میں پہلے بند میں وہ ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں حقیقت ہے کڑوی سچ ہے مگر کڑوہ سچ وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے افراد کی یہ عادت ہے کہ کبھی وہ اپنی قسمت کو کوستے نظر آتے ہیں تو کبھی اپنی ناکامی کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اپنی حالت کو صدارنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کرتے تو وہ یہی تو کہتے ہیں کہ آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کریں اپنی بد نصیبی کا گلہ آخر کب تک کرتے رہیں گے کب تک اپنے منصوبوں کی ناکامی کا ماتم مناتے رہیں گے تو وہ نوجوانوں سے مخاطب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آخر کب تک اپنی بد نصیبی کا گلہ شکوا کرتے رہیں گے وقت اور قسمت کبھی بھی کسی کے اختیار میں نہیں رہی تو شاعر اس موقع پر کیا کہتا ہے بدل پائے جسے تدبیر وہ تقدیر ہی کیا ہے ہمیشہ ہو کے رہتا ہے مقدر میں جو لکھا ہے یعنی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہمیشہ ہو کر رہتا ہے تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہ زید نہیں دیتا کہ ہم ہمیشہ اپنی غلطیوں ہوتاہیوں اور ناکامیوں کا ہمیشہ ماتم کرتے رہیں انسان کے لیے صرف کوشش کرنا ہے اور اس کی یہ کوشش کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی مگر یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے اس میں سبق کوشیدہ ہے کامیابی کی صورت میں نئی منزلوں کی طرف بڑھنے کی لگن پیدا ہوگی اور ناکامی کی صورت میں وہ اپنے کام کو درست کرنے کی کوشش کرے گا تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا اس کے لیے ایک سبق موجود ہے کامیابی ہوئی تو نئی منزلوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا ناکامی ہوئی تو اپنے اس کام کو بہتر طریقے پر کرنے کی لگن پیدا ہوگی اور کوشش کرے گا تو شائری میں اب اس بات کی وضاحت بھی دیکھ رہے ہیں جور پلک پیر کریں دیکھیں نا اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ کب تلک شہونے جور پلک پیر کریں یعنی بوڑے آسمان کی طرف سے ہونے والے مظالم کا ماتم ہم کب تک منائیں گے تو وہ یعنی شائری میں اردو شائری کے خاص طور پر ایک روایت ہے کہ آسمان ایک ایسے دشمن کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے جہاں سے تمام مصائب یعنی مصیبتیں اور تکلیفیں نازل ہوتی ہیں تو شائر کہتا ہے کہ آسمان کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبتیں انسان کی حمد اور حوصلے کو توڑ دیتی ہیں لیکن ان کا شکوا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم حوصلے سے کام لیں کبتلک شیونے جور پلک تیر کریں یعنی بوڑے آسمان کی طرف سے ہونے والے مظالم کا شکوا کب تک کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم حوصلے سے کام لیں اگر ہم حمد ہار جائیں تو مایوسی اور رنگ و غم بڑھتے چلے جاتے ہیں اس طرح زمانے کی بے رحمی اور بے وفائی کا شکوا کرنا بھی فضول ہے نوجوانوں کو عظم اور حوصلے کا درس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آؤ اپنی حالت کو بہتر بنائیں اور ملکی معاملات کو صدارنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے عملی طور پر کام کریں کیونکہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو علامہ اقبال نے ایسے موقع پر بڑا خوبصورت سے شیر کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یعنی یہ جو قوموں کی تقدیر ہوتی ہے وہ افراد کے ہاتھوں میں ہے الگ الگ فرد کے ہاتھوں میں یہ جب سارے افراد ملتے ہیں آپس میں قوم بنتی ہے تو ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ بن جاتا ہے تو عزیز ساتھیو یہ پہلے بند کی تشریح تھی امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے آگے چلتے ہیں بند نمبر دو کی جانب بند نمبر دو دیکھئے آج برباد خضا ہے چمانستان وطن آج محروم تجلی ہے چمانستان وطن مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں تو شاعر مجید امجد اس نظم میں اس بند میں خاص طور پر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کا خوبصورت باغ خضاں رسیدہ ہو چکا ہے خضاں کی نظر ہو چکا ہے خضاں چھا چکی ہے اس چمن میں اس وطن کے اس چمنستان میں ملکی ترقی کے تمام شباجات زوال کا شکار ہیں وطن حقیقی ترقی اور نئی روشنی سے محروم ہے یہ اس کا مفہوم ہے کہ حقیقی ترقی اور نئی روشنی سے محروم ہو چکا ہے ہمارا وطن وطن کا مکتب نالا و پریاد کا مرکز بن چکا ہے مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن آخر کب تلک ہم آہو بکا کرتے رہیں گے کب تک ہم فریاد کرتے رہیں گے اب بھی وقت ہے ہم اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے اسے کامیابی میں بدلنے کی خاطر کچھ کام کر لیں وقت ہے چارہے دردے دلے ناکام کریں تو مفہوم کی جانے سوڑا سا معانی کی جانے بڑھتے چمنستان یعنی چمن سے نکلا ہے چمن یعنی باغ اور محروم تجلی یعنی روشنی سے محروم ہو چکا ہے اندھیرے میں ڈوب چکا ہے شبستان شبستان اصل میں بادشاہوں کی آرام گاہوں کو بھی کہا جاتا ہے بادشاہ کی آرام گاہ اور شبستان کا ایک مفہوم جو ہے خلوت بھی ہے تنہائی شبستان کا ایک مفہوم جو ہے مسجد کا وہ حصہ جہاں پر بھرپور عبادت کی جاتی ہے تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کی جاتی ہے مرکز نالا و شیون نالا فریاد کو کہتے ہیں اور شیون بھی نالا کو ہی کہتے ہیں یعنی فریاد کرنا ماتن کرنا اور دبستان مکتب کو کہتے ہیں مدرسے کو کہتے ہیں سکول کو کہتے ہیں جہاں پہ علم حاصل کیا جاتا ہے چارہ درد دل ناکام یعنی ناکام دل کے درد کا علاج تو وقت ہے اس ناکام دل کے درد کا علاج ابھی سے کر لیں آؤ وطن کے نوجوانوں کوئی کام کر لیں تو وطن سے تشریح کی جانے بڑھتے ہیں تشریح دیکھیں کہ اردو نظم کے انتہائی منفرد لب و لہجے کے شاعر مجید امجد جن کے کلام میں جذباتی گہرائی کے ساتھ ساتھ تنبو بھی بائی جاتا ہے یعنی ورائٹی بائی جاتی ہے اپنی اس نظم میں انہوں نے نوجوانوں کو ماضی کی غلطیوں اور بربادیوں کا شکوا کرتے رہنے کی بجائے عمل کی ترغیب دی ہے ان نظم کے اس بند میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی نظم کے اس بند میں انہوں نے ملکی صورتحال کی بہترین تصویر کشی کی ہے ملکی صورتحال کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے ملک پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں ظلمت کے سائے گہرے ہو چکے ہیں ہمارا یہ وطن جو کبھی ہرے بھرے باؤ کی مانند دکھائی دیتا تھا سرسبز دکھائی دیتا تھا آج خیزان کے بے رحم ہاتھوں سے اجڑ چکا ہے آج وطن کے شبستان میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے یعنی ہمارے گھروں اور آرام گاہوں میں تاریکی اور ظلمت کا راج ہے اچھا عزیز ساتھیو اب دبستان وطن جو کہا گیا ہے اس کی بھی وضاحت دیکھ لیجئے کہ دبستان وطن کو دونوں مانوں میں لیا جا سکتا ہے یعنی وطن جو ایک مکتب کی مانند ہو جہاں سے ہر شخص کو ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو اور ظاہر سی بات ہے کہ وطن میں رہ کر انسان آزادی کے ساتھ بہت سے کام کرتا چلا جاتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے یا پھر دوسرا کیا ہے کہ وطن کے مدرسے سکول اور درسگاہیں جہاں بقول شائر آج کل تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ نالہ و فریاد اور دکھ وری تدائیں زونج رہی ہیں اب یہ ان کا اپنا مطمئن نظر ہے اپنی سوچ ہے تو زیر تشریح اشار میں ہم دیکھتے ہیں کہ شائر کا جو حقیقی درد ہے اور وطن سے محبت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ ایک شائر کا بڑا خوبصورت سا شیر ہے ہزاروں پھول سے چہرے جھلت کے خاک ہوئے یہ وطن سے محبت کی بات ہو رہی ہے ہزاروں پھول سے چہرے جھلت کے خاک ہوئے بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک توفے میں جو لاکھوں دیپ مجھے ہیں تو یہ چراغ جلا تو شائر مجید امجد کہتے ہیں کہ ہمارا وطن آج حقیقی ترقی اور حقیقی روشنی سے محروم ہے یہ دراصل شائر روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میرے وطن کا آج کیا حال ہو چکا ہے وطن کا ایک وسیع طبقہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے جو انتہائی ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہا ہے تو احمد رنزیم قاسمی بڑے مشہور شائر گزنے ہیں انہوں نے شاید اس موقع پر کہا تھا پھر بھیانک تیرگی میں آ گئے بھیانک یعنی خوفناک تیرگی یعنی اندھیرہ جر بجنے سے دھوکہ کھا گئے کس تجلی کا دیا ہم کو فرید کس دھن لکے میں ہمیں پہنچا گئے کس تجلی کا دیا ہم کو فرید یعنی کس روشنی کا ہم کو دھوکہ دیا اور ہمیں روشنی کا فرید دکھا کر جو ہے فرید دے کر ہمیں اندھیرے میں پہنچا دیا تو یہ دراصل وطن سے محبت کی بات ہو رہی ہے کہ وطن سے محبت میں ہم نے کیا کیا امیدیں وابستہ کی تھی یہاں کے لوگوں سے یہاں کے حکمرانوں سے یہاں کے سرکردہ لوگوں سے مگر آج بھی بہت برا حال ہے وطن کے اس طبقے کا جو محلوم ہے دلت اور پستی کی زندگی گزار رہا ہے تو آخر میں مجید امجد وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نوجوانان وطن اب بھی وقت ہے دل کے مرض کا علاج کریں جو ناکامیوں سے چور ہو چکا ہے اور یہ این ممکن ہے کہ اس مرض سے نجات مل جائے اے وطن کے جوانوں آؤ صورت حال کو بہتر بنانے اور حالات کو سمارنے کے لیے عملی طور پر کچھ کام کریں یعنی عمل کی ترغیر ہے یہاں پہ بھی تو احمد بن عزیم قاسمی کا ہی یہ خوبصورت شیر ہے ان کی نظم کا خدا کرے کہ میری یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں یہاں خضاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو تو ان میں جو اشار آپ کو آسانی سے یاد ہو سکیں وہ ضرور یاد کیجئے اور کوٹ کیجئے اشار کے ساتھ تشریح میں ایک تاثر کیسی کیفت پیدا ہوتی ہے تاثیر پیدا ہوتی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر ملنے کی امید ہے آگے چلتے ہیں بن نمبر تین کی جانب بن نمبر تین پہ توجہ دیجئے آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو آزاد معذرے چاہتا ہوں آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو آزاد کریں آؤ کچھ پیر بھی یہ مسئلہ کے پرہاد کریں یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں تو اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں مجید امجد جو شاعر ہیں اس نظر کے وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں آؤ بنیادی حقوق سے محروم لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیوں اور ان کے گھروں کو پھر سے آباد کریں محرومی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ان اندھیروں سے نجات دلائیں فرہاد کی طرح ہر ناممکن کو ممکن بنا دیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ کام کر لیا جائے ٹھیک ہے جی تو آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں وہ بستی کی جو اجڑ چکی ہے جس کے لوگ محرومی اور پستی کا شکار ہیں آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو آزاد کریں یہاں پہ غلامی کی طرف اشارہ ہے آؤ کچھ پیرویے مسئلہ کے فرہاد کریں اس فرہاد کی طرف اشارہ ہے جو کونکن تھا جس نے پہاڑ کھوڑ کر دودھ کی نہر نکالی تھی اور اس کا مطلب کیا ہے محنت محنت اور محنت ہے پیرویے مسئلہ کے فرہاد کریں کہ جس طرح فرہاد نے محنت کی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا تو اس سے سبق لے کر ہم بھی اپنی زندگیوں کو بہتر کریں وہ کہتے ہیں یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں کہ یہ وفا کی شرط بہرگز نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ درکت بیٹھ جائیں بلکہ کیا کرنا ہے عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہے تو ہم تشریح کے جانے بڑھتے ہیں تشریح دیکھئے اردو نظم کے انتہائی منفرد لبو لہجے کے شاعر مجید امجد جن کے تلام میں جذباتی گہرائی کے ساتھ ساتھ تنبو بھی پایا جاتا ہے اپنی اس نظم میں انہوں نے نوجوانوں کو ماضی کی غلطیوں اور بربادیوں کا شکوا کرتے رہنے کی بجائے عمل کی طرح دیئے یہ دو لائنیں یہ افتدائی طور پر ہر بند کے شروع میں آپ دیں گے کیونکہ اگزیم میں انفہان میں ہمیشہ ایک ہی بند دیا جاتا ہے تو یہ دو لائنیں جو رہا آپ نے یاد کر لینی ہے تو نظم کے اس تیسے بند میں انہوں نے بطن کے نوجوانوں سے براہرات خطاب کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں وہ کہتے ہیں کہ اے بطن کے نوجوانوں آؤ اجڑی ہوئی اس بستی کو آباد کریں جس کے لوگ محرومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جس کے لوگ محرومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جسم عام طور پر زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے روحیں نہیں جکڑی ہوتی روحیں آزاد ہوتی ہیں مگر یہاں پر معاملہ الٹ نظر آ رہا ہے شاعر کے نزدیک ہمارے بطن کے لوگ جسمانی طور پر تو آزاد ہیں مگر ان کی روحیں اندیکھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ہونے والے ظلموں اور ناانصافیوں کے خلاف آواز حق بلند نہیں کر سکتے اور یہی وہ غلامی کی بدترین شکل ہے جس میں غلاموں کو اپنی زنجیروں سے ہی پیار ہو جاتا ہے یہی تو وہ غلامی ہے جس کی بات اقبال کچھ ہی تنداز میں کرتے ہیں غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ خور کی آنکھ ہے بینا بڑے خوبصورتی سے انہوں نے غلامی کی وضاحت کر دی کہ غلاموں کی بصیرت پر ہم کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے بصیرت یعنی سمجھ دیکھنے والی آنکھ کہ وہ جو ہے نا آگے آگے مستقبل کی نظر نہیں رکھتے تو یہ غلامی کی وہ شکل ہے جس میں جکڑے ہوئے لوگ اپنی ناکامیوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر کام سے جی چُڑا رہے ہیں بند پر ذرا نظر ڈالیے دوبارہ آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو آزاد کریں یعنی ان لوگوں کو محرومی سے نجات دلائیں جو غلامی کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے پیروں میں بیڑیاں نظر نہیں آتی ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نظر نہیں آتی مگر یہ کہ وہ غلامی کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج تک نہیں کر سکتے تو غلامی کی یہی وہ شکل ہے جس میں جکڑے ہوئے لوگ اپنی ناکامیوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ لیتے ہیں اور پھر کسی بھی کام سے گریز کرتے ہیں تو مجید امجد یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس صورتحال سے بچ کر فرہاد کے نقش قدم پر چلنا ہے جس میں اکیلے ہی پہاڑ کو کھوڑ کر دودھ کی نہر نکالی تھی اس نے تو عشق میں مبتلا ہو کر اپنی جان تک کی پروانہ کی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا تو اے نوجوانوں ہم بھی اپنی قوم اور ملک کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے اندر بھی صلاحیت موجود ہے ہم میں کم ہی نہیں ہے بس کرنا کیا ہے کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی بجائے اپنے اندر حرکت اور عمل کا جذبہ پہ جا کرنا ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے اور ہر قیمت پر آگے بجھنا ہے تو وطن کے جان اسار ہیں وطن کے کام آئیں گے ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے انشاءاللہ تو عزیز ساتھیوں ہمارا یہ تھا آج کا موضوع نظم نطیر عمل کے تین بند کی تشریح آج ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اقل و فہم میں اضافہ فرمائے اپنا بہت خیال رکھئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائج ضرور کیجئے چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ اللہ حافظ